مریض کا مرض معلوم کرنے کے لیے خاص طور پر بچوں کے لیے کہ واضح طور پر معلوم کیا جا سکے کہ کس فرد پر کوئی جادو ٹونا ہے یا جسمانی مرض ہے پھر اس طریقے سے علاج کیا جائے تو کم وقت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے قضائے حاجت کے دو نفل مریض کو اپنے پاس بٹھا کر پڑے جائیں اپنے پاس حدہ پانی رکھا جائے با سلام پھیرنے کے مسلح پر بیٹھ کر مریض کو روب روب بٹھا کر خود اتنی آواز میں جو کہ مریض کو کان تک بھی پہنچے سب سے پہلے سورہ فاتح شریف سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ سورہ کافیرون سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ سورہ فلق سات مرتبہ سورہ والناس سات مرتبہ دم نہیں کرنا صرف گور کر کے دیکھنا ہے کہ مریض کیا کر رہا ہے اس کی کیا قفیت ہو رہی ہے اگر جمائییں آنا شروع ہو جائیں آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو بہت زیادہ بد نظر کا شکار ہے اگر یہ کیفیت نہ ہو یا مریض شور شرابہ نہ مچائے تو پھر پانی پر دم کر کے اس مریض کو ایک گھونٹ پانی پلایا جائے اگر پانی اپنا ذائقہ بدل جائے تو اس پر سایہ اسیب شریف جنات کا ہے اگر کچھ بھی محسوس نہ ہو جیسے مریض بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہا تو سات عدد کالی مرچ پر اسی وقت اب نئے سرے سے یہ پڑائی نہیں کرنی ہوگی بلکہ جتنا پہلے پڑا تھا مرچوں پر دم کر کے پانی میں ڈال کر روز کی ایک مرچ صبح نہار مو کھا لی جائے اور کوشش کی جائے کہ اسی کلام کا دم شدہ پانی ہو جس کو مرچ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اگر جسمانی مرض بھی ہوگا تو اس سے نجات ہوگی